اس سندر گتی ویدی میں دو کاغس کے چھلوں سے ایک چوکون بنتا ہے دو پٹیاں لیں 20 سنٹی میٹر لمبی اور لگ بھر 3 سنٹی میٹر چوڑی ایک پٹی کے سرے پر گوند لگائیں اور دونوں سروں کو آپس میں چپکا دیں جس سے کہ ایک پٹی کا ایک چھلہ جیسا بن جائے گا اسی طرح سے دوسری پٹی پر بھی دونوں سروں پر گوند لگائیں اور اس کو پہلے والے چھلے کے ساتھ میں چپکا دیں پر چپکائیں اس پہلے چھلے کے لمبوت یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھئے دو کاغس کے چھلے بنے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لمبوت ہیں اس کے بعد میں ایک کسی بھی چھلے کو آپ چپٹا کریں اور اس کو آدھے میں کاٹیں مدریکہ پہ کاٹیں اس میں دونوں تہیں کٹیں گی اور اس کے بعد میں بیچ سے کاٹ کر کے الگ کر دیں اب آپ کو آشتری ہوگا جو آکرار آکرتی بنی ہے یہ ایک طرح سے ایک ہتھکڑی جیسی ہے پٹی ہے جس سے دو چھلے چھلے میں ہیں ہاتھ کی جو ہتھکڑی ہوتی ہے اب یہ بیچ والی جو پٹی ہے اس کو بھی مدریکہ پہ اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کو آشتری ہوگا کہ جیسے ہی کٹ پورا ہوگا تو ایک چوکور بن جائے گا دو چھلے سے ایک چوکون کتنی مزیدار گتیویدی ہے آپ چاہیں تو ایک چھلہ چھوٹا اور دوسرا بڑا چھلہ لے سکتے ہیں پھر چھوٹے چھلے کو آپ پہلے جیسے ہی بیچ میں کاٹیں اور کاٹنے سے دیکھئے ہتھکڑی بن جائے گی پر بیچ میں جو گلابی رنگ کی پٹی ہے اس بار زیادہ لمبی ہے اور اس گلابی پٹی کو بھی آپ جب مدھ میں کاٹیں گے تو ایک چار بھوچی آکرتی بن جائے گی پر اس بار چوکور نہیں ہوگی سکوئر نہیں ہوگی پر ایک آیت بن جائے گی